بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستروں کو اپنے بات سمجھانا مقصود ہے اور دوستروں کی بات کو سمجھنا مقصود ہے اور بات کسی کو سمجھانا اور کسی کی بات کو سمجھنا یہ دلالت لفظی وضعی ہی کے ذریعے سے آسانی سے ہوتا ہے کیوں؟ دلالت غیر لفظی میں تو سیرے سے لفظی نہیں ہے تو اس کے ذریعے سے افادہ اور استفادہ بات سمجھانا اور سمجھنا مشکل کا ہے باقی لفظی کی ج�ئے دو قسمیں ہیں تبعی اور عقلی اس میں چونکہ تباہ اور عقل کا دخل ہے تو طبیعتیں اور عقلیں لوگوں کی مختلف ہوتی ہے کسی کوئی بندہ بات کو ایک طرح سمجھے گا کوئی دوسری طریقے سے اپنے طبیعت اور عقل کے اعتبار سے سمجھے گا تو اس کے ذریعے سے بات کو سمجھنے اور سمجھانے میں تو چونکہ دشواری تھی اس وجہ سے وہ باقی دلالات سے بات نہیں کرتے صرف دلالت کے لفظی وضبطی سے بات کرتے ہیں ویسے بھی ہمارے گفتگو میں روزمرہ کی گفتگو میں تحریروں میں پڑھتے اور لکھنے میں بات کو سمجھنے سمجھانے میں ہم صرف دلالت کے لفظی وضعی کا ہی استعمال زیادہ کرتے ہیں تاکہ اس سے بات سمجھنے سمجھانے میں آسانی ہوا کرتی ہے تو یہاں پر مصنب رہے مولاوی یہی بات بتا رہے کہ مناسب یہی ہے کہ یہ بات جانی جائے کہ انت دلالت لفظیت الوضعیہ کہ وہ دلالت لفظی وضعی یہ نہیں جس کو علوم گفتگو تکلم اور علوم میں جس کا اعتبار ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف دلالت لفظی وضعی سے ہی بحث کریں گے تو آج کے درس میں ہم دلالت لفظی وضعی کی تین قسموں کو ذکر کریں گے اس کو مثال سمجھنے پڑھیں گے تو یہ کہا کہ یہ جو دلالت لفظی وضعی ہے علا سلاست انحاری یہ تین قسم پر ہے ٹھیک ہے دلالت لفظی وضعی کی تین قسمیں ہیں پہلے ہے دلالت مطابقی تزمونی اور تیسرا ہے دلالت التزامی دلالت التزامی دیکھیں دلالت مطابقی ہم نے وضع کا پڑھ لیا تھا کہ وضع کہتے ہیں کہ ایک لفظ کو کسی خاص معنی کے لیے معین اور مقرر کیا ہو اس کو وضع کہتے ہیں کسی بھی چیز کو کسی شئے کے لیے مقرر اور معین کرنے کو وضع کہتے ہیں تو دنیا میں ہر لفظ کسی نے کسی معنی کے لیے وضع ہے اگر وہ معنی دار لفظ ہے محمل کے لیے بات نہیں کر رہا ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی معنی ہوا کرتا ہے ٹھیک ہے تو لفظ جو ہے یہ لفظ کو موضوع کہتے ہیں اور جو اس کا معنی ہوتا ہے اس کو موضوع لوگو کہتے ہیں اچھا اب ہم آتے ہیں دلالت مطابقی کی طرف دیکھو دلالت لفظی وضع کی تین قسمیں ہیں بیئی قسم ہے دلالت مطابقی دوسری قسم ہے تزمونی اور تیسری قسم ہے التزامی دیکھیں دلالت مطابقی وہ دلالت ہے کہ لفظ اپنے تمام کے تمام معنی موضوع لوگو پر دلالت کرے یعنی لفظ جس معنی کے لیے وضع ہے تو اپنے لفظ اپنے پورے معنی پر حاوی ہو اور پورے معنی پر پورے معنی کو بتائے لفظ اپنے پورے معنی موضوع لوگو کو بیان کرے اس کو بتائے پورے معنی موضوع لوگو پر دلالت کرے جیسے مثال کے طور پر انسان کا لفظ یہ پورا کا پورا اپنے اس کا معنی موضوع لوگو ہے حیوان ناتق تو انسان اپنے پورے معنی موضوع لوگو حیوان ناتق پر دلالت کرتا ہے اگر کرے تو یہ ہے دلالت مطابقی جیسے انسان کی دلالت حیوان ناتق کیونکہ انسان کا معنی ہے اس کی یہ دو اجزاء ہے حیوان اور ناتب کیونکہ حیوانی ناتب تو اس سے مراد وہ ضرور ہے کہ جس میں ناتقیت اور قوت گویا ہی پائے جائیں تو انسان کا لفظ اس معنی پر درارت تھا اس جاندار پر سادت آئے گا اس پر درارت کرے گا جس میں تکلم کی صلاحیت پائی جائیں اب یہاں پر سوال ہوتا ہے تو پھر ہم مٹو کو بھی انسان کہہ سکتے ہیں کیونکہ مٹو بھی تو تکلم تو کرتا ہے وہ بھی تو زیروہ ہے لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے اور انسان کے نطب میں فرق ہے انسان اپنی باتوں کو سمجھتا ہے اور مٹو اپنی باتوں کو نہیں سمجھتا اس کے اور بھی بہت ساری جوابات ہیں انشاءاللہ جو اپنی جگہ پر آ جائے گی تو بہرحال دلالت مطابقی کہ لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے جیسے یہاں پر انسان موضوع ہے اور یہ اپنے پورے معنی موضوع لہو یعنی کہ حیوانی ناطق پر دلالت کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں دلالت مطابقی کے لفظ اپنے پورے معنی پر حاوی ہو یا مثال کے دور پر دوسری مثال کہ انسان کا کوئی انسان ان کا نام ہے زفر علی، صیف الرحمن، عبداللہ، عبدالگریم، عبدالغفور تو یہ جتنے بھی الفاظ ہے تو یہ اپنے ایک معاین فرد اپنے معنی پر دلالت کرتے ہیں تو یہ بھی دلالت مطابقی کی مثال ہے اور دلالت مطابقی کو مطابقی کہتے ہیں اس وجہ سے ہیں کہ مطابقت کہتے ہیں برابری کو، میچن کو جیسے عرب لوگ کہتے ہیں جب وہ ایک چپل کو ایک کیڑی کو دوسری کے ساتھ برابر کرتے ہیں یوں برابر ہو تو کہتے ہیں کہ ایک چپل دوسری کے ساتھ بلکل برابر ہے تو یہاں پر بھی لفظ جس معنی کے لئے وضع ہے تو پورا کا پورا مکمل اس پر صادق آتا ہے تو اس لئے سے اس کو کہتے ہیں دلالت مطابقی دلالت لفظی وضعی کی دوسری قسم ہے دلالت تزمونی یہ وہ دلالت ہے کہ لفظ اپنے معنی کے کچھ حصے پر دلالت کرے مکمل پورے معنی موضوع رہو پر دلالت نہ کرے یعنی لفظ اپنے معنی کے کچھ حصے پر دلالت کرے ٹھیک ہے لفظ اپنے معنی موضوع رہو کے جزب پر دلالت کرے یوں بھی کہہ سکتے ہیں جیسے کسی انسان کی دلالت صرف حیوان پر یا صرف ناتق پر تو اس صورت میں یہ دلالتیں تزمونی ہوں گی ٹھیک ہے کہ انسان کی دلالت صرف حیوان پر یا صرف ناتق پر ٹھیک ہے کیونکہ انسان یہ لفظ ہے اور اس کا جو موضوع لگو ہے وہ حیوان اور ناتق ہے تو حیوان اس کا ایک جزب اور ناتق اس کا دوسرا جزب دیکھو اس کی مثال یوں ہوگی کہ دو بندے وہ شکار کے لیے گئے جنگر ٹھیک ہے اور جنگل میں ایک بندے کو دور دراز کسی پہاڑ کے دامن میں اس کو کوئی چیز نظر آیا لیکن وہ دوری کی وجہ سے اس کو پہچان نہیں سکا ٹھیک ہے تو وہ اپنے دوست کو کہتا ہے یا وہ جو چیز نظر آری ہے یہ درخت ہے یا کوئی حیوان ہے ٹھیک ہے تو اس کا دوسرا دوست کہتا ہے کہ نہیں بھائی یہ تو انسان ہے ٹھیک ہے یہ تو یہ انسان ہے اس کا مطلب اس جواب کا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ درخت نہیں ہے بلکہ یہ حیوان ہے تو اس نے انسان کو بول کر صرف حیوان مراد دیا تو انسان کیوں کہ حیوان انسان کا جز ہے تو اس نے لفظ سے اس کا اپنے معنی موضوع رہو کا جز مراد دیا اور اس کو کہتے ہیں درائلت تزمونی ٹھیک ہے تو تزمون اس کو بولتے ہیں کہ کسی چیز کو بغر میں لے لینا تو یہاں پر بھی اس کا معنی موضوع رہو کا جو جز ہے تو اسی وجہ اس کو کہتے ہیں درائلت تزمونی کیوں کے جو اپنے کل کے زمن میں پایا جاتا ہے اس کی دوسری مثال یہ ہوگی جیسے کوئی مریض ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں مریض ہوں وغیرہ وغیرہ تو ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں بھئی آپ کے اندر ویٹامن کی کمی آپ ایسے کرو کہ گاجر سلاد اور اس قسم کی طاقتور چیزیں تھا ٹھیک ہے اب گاجر ایک مخصوص سبزی کے لیے وضع ہے سلاد مخصوص سبزیوں کے لیے وضع ہے لیکن اس کے زمن میں اس سبزی کے زمن میں ویٹامن بھی پائی جاتے ہیں تو یہاں گاجر کا بول کر اس سے مخصوص سبزی کے بجائے اس کا جز ویٹامن مراد دینا یہ دلالت تزمونی ہے سلاد کو بول کر اس سے مخصوص سبزی کے بجائے اس کا جز ویٹامن مراد لینا یہ دلالت تزمونی ہے تو دلالت تزمونی کے لفظ اپنے معنی کے کچھ حصے یعنی اپنے معنی معنی کے جز پر دلالت کرے دلالت لفظی وضعی کی تیسری قسم ہے دلالت ارتزامی دیکھیں دلالت ارتزامی اسے کہتے ہیں دلالت ارتزامی وہ دلالت ہے کہ لفظ اسے خارج ایک چیز اس پر دلالت کرے لیکن وہ خارجی جو چیز وہ اس معنی معنی کے ساتھ لازم چپٹا ہوا ہے لازم تو آپ جانتے ہوں گے کہ ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز چمٹی ہوئی ہو اس کے ساتھ چپٹی ہوئی ہو جیسے آگ کے ساتھ گرمی اور تپش چپٹی ہوئی جہاں آگ ہوگا تو وہاں گرمی اور تپش حرارت لازمی ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آگ ہو اور وہاں حرارت نہ ہو تھنڈا ہو ٹھیک ہے دنیا ہی آگ کی بات کر رہا ہوں تو اسے کہتے ہیں لازم تو دلالت اکلت 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 لفظ اپنے معنی موزولو سے خارجی ایک چیز پر دلالت کرے اور وہ چیز اس معنی موزولو کے ساتھ لازم ہو جیسے اس کی مثال ہے کہ ایک بندہ ہے بہت زیادہ ڈھیٹے وہ بھڑتا بھڑتا نہیں ہے تو دوسرا اس کے کوئی اشتدار آ کر ان کے دوستوں سے پوچھتا ہے کہ اس کو کچھ کچھ کام کھ کچھ پڑھنا لکھنا آتا ہے تو ان کے دوست کو جواب دیتے ہیں ہاں بھائی انسان ہے تو یہ جو جواب دے رہے کہ ہاں انسان ہے اس انسان سے ان کے مراد حیوان نادق نہیں یہاں پر اس انسان سے ان کے مراد ہے کہ ہاں اس یہ انسان ہے اس میں پڑھنے اور لکھنے کی اور فن کتابت وغیرہ اور قابلیت علم کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے تو یہاں پر اس کے دوستوں نے انسان بول کر اس کا معنی لازمی یعنی فن کتابت اور قابلیت علم کی صلاحیت ہونا مراد کیونکہ انسان کے ساتھ قابلیت علم یعنی علم کو سمجھنے کی صلاحیت اور فن کتابت کا معنی ہے انسان کے ساتھ لازم ہے جہاں پر انسان ہوگا تو انسان کو پڑھنا لکھنے کے قابل ہوگا یا تو وہ بلف سمجھے گا کہ اس کو آتا ہوگا یا اس میں سمجھنے کی صلاحیت ہوگی اسی طرف فن کتابت لکھنے کی صلاحیت ہوگی تو یہ جو اس کے دوستوں نے بولا ہے کہ انسان ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ مطلبی تک کیا حوانی ناتب بتانا مقصود ہے بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اس کے اندر لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت موجود ہے انسان تو یہ اس کا لازمی معنی ہے یا مثال کے طور پر دوسری مثال سمجھ لے کہ بندہ بہت بہادر ہے اور اس کا ابو کہتا کہ میرا بیٹا بلکل شیر تو یہاں اب اس کے بیٹے سے مراد بلکل معنی موضوع حیوان مخترس وہ چیر پال کر کھانے والا ادھم والا شیر مراد نہیں ہے بلکہ اس شیر کے ساتھ جو ایک چیز لازم ہے بہادری وہ بہادری کو بتانا مقصود ہے تو یہاں شیر بول کر اس کا معنی لازمی بہادری شیر اپنے شیر میں کہتا ہے کہ اس نے بھی دلالت التظامی کا استعمال کیا ہے کہ ایک بات کہوں تم سے خفا تو نہیں ہوں گے پہلو میں ہمارا دل مزدر نہیں ملتا اس کا ایک حقیقی معنی ہے لیکن شیر یہاں پر حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ لازمی معنی مراد ہے اور مخاطب کو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ میرے دل کے چھوڑ آپ میرے دل کو لے گئے تو یہاں پر بھی اس نے ایک صورت میں دلالت التظامی کا استعمال کیا اور لازمی معنی مراد دیا ہے اور مخاطب کو بولا ہے کہ بھئی آپ میرے دل کو اٹھا کے لے گئے خلاص یہ ہے دلالت لفظی کی تین قسم مطابقی کے لفظ اپنے معنی موضوع پر دلالت کرے جیسے انسان کی دلالت مجموع حوال ناتق پر تضبونی کے لفظ اپنے معنی موضوع کے جز پر دلالت کرے جیسے انسان کی دلالت صرف حیوان پر یا صرف ناتق پر اور التزامی کے لفظ اپنے معنی موضوع پر دلالت نہ کرے بلکہ معنی موضوع سے خارجی معنی پر دلالت کرے جو کہ معنی موضوع کے ساتھ لازم ہے جیسے انسان کی دلالت صنعت کتاب پر قابلیت علم پر فنی کتاب کے جانرے کی صلاحیت پر ذرہ دیکھ ترجمہ کرتے ہیں کہا کہ دلالت لفظی وضعی تین قسم ہے احد ہوا پہلے قسم المطابقی ہے تو دلالت مطابقی ہے کہ لفظ دلالت کرے علی تمام معنی پر وضع ذال لفظ جس معنی کی اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے جیسے دلالت انسان على مجموع خیوان نہ دکت جیسے انسان کی دلالت مجموع حیوان نہ دکت وثانی اور دیسری قسم دلالت لفظی وضعی تزمونی تو دلالت تزمونی ہے وحی اور دلالت تزمونی ایدل اللفظ اپنے معنی موضوع لہو جس پر دلالت کرے دلالت ہی انسان کی دلالت صرف حیوان یا صرف نات وثان اور اور تیسری قسم دلالت لفظی وضعی وہ ہے التزامی دلالت الالت تزمونی دلالت التزامی ہے وہ یہ اللہ یدل اللفظ على موضوع لہو کے لفظ اپنے معنی موضوع لہو پر دلالت نہ کرے بل کہ وہ دلالت کرے على معنی خارج للموضوع لہو ایسے معنی پر جو معنی موضوع لہو سے خارج ہو اور لازم لہو اس کے ساتھ لازم بھی ہو لازم ٹھیک ہے معنی موضوع لہو کس سے خارج ہو اور لازم ہو کہ دلالت الانسانی على قابل علم جیسے لفظ انسان کی دلالت قابلیت علم پر وصل رہت الکتاب اور فن کتاب پر ٹھیک ہے میں